سلام نیکم ایفریون ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہیں بلک سب میں بلکو ٹھیک ہوں اہو پا بلک بھی خیری اچھے ہوں گے آج جہاں میں عمل کے ساتھ آئی بھی تھی ریڈر جوز اور یہاں سے کچھ چیزیں مجھے لینی تھی آج تو اس کی انگریڈینٹ پرپ بھی کرنی تھی مجھے پچھلے کافی دنوں سے جائے میں بھی اور عمل بھی کافی زیادہ بیمار تھے اور عمل تو کچھ زیادہ بیمار تھی میں تو دو دن میں ریکاور کر گئی تھی لیکن جو عمل ہے اس کو بخار بھی ہو گیا تھا اور پھر نزلہ خاصی یہ والا جو سیزن ہوتا ہے نا تو بس ہی ابھی شروع ہوتا ہے جو سپٹیمبر سے دو دسمبر تک بچے بیمار ہی رہتے ہیں اچھا میں خود بیمار ہو جاتی ہوں نا تو پھر تو مسئلہ ہو جاتا ہے کیونکہ باقی بچوں کو بھی دیکھنا ہے گھر کو بھی دیکھنا ہے لیکن چلو بچے بیمار ہوئے ان کو دیکھ لیا ساتھ ساتھ کام بھی کر لیا میں خود بیمار ہو جاتی ہوں نا تو بلکل پھر دل نہیں کرتا کچھ کرنے کا زیادہ کچھ کر نہیں پاتی پھر میں اچھا ٹریڈر جوز میں جب بھی آتی ہوں نا یہاں پہ وہ چیزیں لیتی ہوں جو کہیں بھی نہیں ملتی یا پھر جو ہے وہ بہت ہی ریئر ہوتا ہے کہ کبھی مل جاتی ہیں کبھی نہیں تو اس لئے نا یہاں پہ جو چیز ہوتی نا تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہی ہوتی ہیں کبھی نہیں ملتی جیسی فال شروع ہوتا ہے ان کے پاس اچھی چیزیں آجاتی ہیں بہت مزے مزے کے پامکیں اور جو بھی فال سے ریلیڈیڈ ہوتی ہیں تو وہ میں ضرور بائے کرتی ہیں فال سے بہت اچھی مزی کی چیزیں آتی ہیں کل دونوں سکول چلے آتے ہیں ان کو چھوڑ کے میرے پاس کافی فری ٹائم ہوتا ہے اس وقت میں شاپنگ کر لوں یا پھر کانا پکا لو جو بھی گھر کے کام میں وہ کروں تو ان کو ہمیں ساتھ لے کے چلی گئی تھی آج لیکن آج نوہ کی طویعت صحیح نہیں تھی تو بس ان کیوں چھٹی کرا دی تھی سکول کی سمشہال ہی سکول گئی تھی یہ دونوں بیمار بھی تھے اور گھر پہ تھے ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا میں بھی بیمار تھی لیکن میرا ریکاوری چل رہی تھی یہاں سے بڑے اچھے جائیں کریم یوگرٹ ملتے ہیں بچوں کے بھی ہوتے ہیں بڑے بھی کہا سکتے ہیں تو وہ نوہ کو اپنے پسند ہے اور وہ میں کبھی کبھی بائے کرتے ہوں کیونکہ ٹریڈر جوز جانے ہی کام ہوتا ہے مہینے میں دو مہینے میں دفعہ تو جب بھی جاتے ہوں دو ہمیشہ پیکٹ بائے کر لیتے ہوں نوہ کو بہت پسند ہے روزمیری میں کافی جگہ ڈھون رہی تھی لیکن مجھے کہیں بھی نہیں ملا لیکن ٹریڈر میں ملیا مجھے جائے روزمیری کا اویل بنانا جیسے انفیوز ڈوائل ہوتا ہے تو اس سے بال بھی بڑھتے ہیں اور سکیلپ بگرہ کے لئے بھی اچھا ہوتا ہے اگر ریسپی بناوں گی آپ کے ساتھ شیئر کر لوں گی بڑی اچھی مجھے چلی ملی کی جائے گمیز ملی تھی اور حلال بھی تھی اس کے اندھا کوئی ایسا انگریڈین نہیں تھی جیسے جیلٹین اور انیمل پروڈکت بغیرہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کچھ ریسپیس کے لئے چاہیے ہوتی ہیں اب میں یہ ہیوی کریم لیتی ہوں اور مجھے ہاف انہاف بنانا ہوتا ہے تو ریگلر دودھ کے اندر جائے نا میں کریم ڈال کے اس کو ہاف انہاف بنا لیتی ہوں یا پھر جیسے وہ تہینی ہو گئی وہ مجھے تھوڑی سی چاہیے ہوتی ہے تو پھر میں یہ ہاں سبائے کر لیتی ہوں اچھا میں نے اپنے میل پرپ کا تھوڑا سا روٹین چینج کیا ہے جسے ملی پلاننگ ہوتی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تھوڑا سا مجھے آسانی ہوئی ہے کیونکہ میرے پاؤں کا تھوڑا سا مسئلہ ہو گیا تھا تو میل پرپ جیسے میں کرتی تھی ویسے میں نہیں کر پا رہی ہوں تو اب میں نے ہی کیا ہے کہ تھوڑا سا چینج کر لیے وہ چینجز آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس سے میرا ٹائم بھی بچ رہا ہے اور مجھے بہت زیادہ دیر کھڑا بھی نہیں ہو پا نہیں گروسری وغیرہ بلکل اینڈ چل رہا تھا مہینے کا اس لئے پھر میں نے بائی نہیں کیتی زیادہ بس جو ختم ہو گئی تھی ایک دو چیزیں وہ نہیں تھی تو کیونکہ ایک ہفت میں ویسے ہی گروسری کرنی تھی میں سوچا کہ بس جو ختم ہو گیا وہ ہی لے لیتی ہوں یہ میں نے نیا طریقہ ٹرائے کیا ہے کیچن جیسے چھولے ہوتے ہیں ان کو صاف کرنے کا اس سے کوئی بھی سکربنگ والی چیز آپ صاف کر سکتے ہیں اور بہت ہی جو اچھا رہا ہے تو ہو سکتا ہے لوگوں کو پتا ہو میں جو وہ بورکس استعمال کرتی تھی لگن کبھی بھی میں نے سٹوف استعمال نہیں کیا اس کے اندر جو ہلکے ہلکے پارٹیکلز ہوتے ہیں تو وہ اس سے سکرب ہو جاتا ہے آپ نے صرف کرنا یہ ہے کہ بورکس جو ہوتا ہے بورکس جو ہوتا ہے جسے کپڑے میں بیڈالتیں کلیننگ وغیرہ اس کو جا اچھی طرح سے جہاں پہ گندہ ہے وہ سارا سپرنگل کر دے اور کوئی بھی ڈیٹرجنٹ سوپ وغیرہ لے سکتے ہیں آپ اس سے سکرب کر لیں اچھی طریقے سے اور اس کو جو ہے نا پندہ بھی سپرنٹ کے لئے زیادہ ہو تو آدھے گھنٹی کے لئے لگنے اور اس کے بعد اس کی صفائی کریں اس سے جو بھی برن مارکس ہیں فوڈ ہے اور جو کچھ بھی گراو ہے نا وہ سب کلین ہو جائے گا اور اس کے علاوہ اتنی شائن آ جائے گی اور میں نے بھی یہ جب ٹرائے کیا نا فرس ٹائم تو میں سوچا کہ اور چیزوں پر بھی ٹرائے کروں گی آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ تھوڑے تھوڑی انگریئنٹ پرپ کر لیں تو اس سے ٹائم بڑا سیف ہو جاتا ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بڑا فرق پڑتا ہے اب جسے مجھے جہنے گھی بنانا تھا تو میں نے یہ کیا کہ مرے پاس آج ٹائم تھا میں نے سوچا کہ ایک ساتھ پورے دو ہفتے گھی بنا لیتی ہوں جو ہوں وہ باسمتی والا گھی یوز نہیں کرتی صرف یہ اصلی گھی یوز کرتی ہوں چاہیں تو کریم سے بنا لیں ہم لوگ کھلا دودھ لیتے نہیں ہیں تو اتنی کریم آتی نہیں ہے یا تو ہیوی کریم سے بھی بن سکتا ہے لیکن اس میں ٹائم اور زیادہ لگے گا تو بٹر گراس فیڈ میں لے لیتی ہوں پورا پیک مل جاتا ہے چار کا کبھی تین کا تو اس کو بس میں بوائل کر لیتی ہوں اور جب جھاگ اوپر آنے لگتا ہے تو بس اس کا مطلب بتایا رونے والا ہے کیونکہ زیادہ بچے سکول سے آتے ہیں تو پراتھا وغیرہ ان کو بنا دیتی ہوں تو تیل کا نہیں بناتی میں گھی کا بناتی ہوں تھوڑی ایک انرجی مل جاتی ہے باقی اپنے لیے ملٹی گرین روٹی بناتی ہوں تو اس پر بھی ہلکا سا گھی وغیرہ لگا لیتی ہوں جب میں نے چکن سوپ بنایا تھا تو اس کی نا تھوڑی سی چکن جیسے میں نے بوائل کی تھی وہ تھوڑی سی بچ گئی تھی تو میں نے سوچا کہ اس کے سینوچز وغیرہ کے لیے رکھ لیتی ہوں چکن کی چکن سالیڈی سب سے زیادہ اچھی بنتی ہے اس کے اندر آپ بیسے بہت ساری ویرائیٹی ہے بہت کچھ ڈال سکتے ہیں میں جہوں مجھے تھوڑی موٹی موٹی چکن اچھی لگتی اس طرح سے اگر آپ چاہیں تو اس کو بلکل پی سکتے ہیں گرینڈ کر کے اس کو بس چاپ کر کے میں ڈش میں کر لیتی ہوں اس کے بعد آپ چاہیں تو اس کو مائنی سے بنا لیں میں گریک یوگرٹ سے بنا رہی ہوں اور تھوڑا سا اس کے اندر رینچ ڈالوں گی گریک یوگرٹ سے ہے کہ ایک تو ایکسرا پروٹین مجھے مل جائے گا اور یہ ہے کہ ٹیسٹ بھی بلکل نورمل رکھتا ہے اچھا اس کے اندر آپ جو ہے وہ فروٹس کٹ کے ڈال سکتے ہیں نٹس وغیرہ بھی ایٹ کر سکتے ہیں اور اگر سپائسی کرنا ہے تو آپ سپائسی کر سکتے ہیں میکرونی وغیرہ ایٹ کر سکتے ہیں میں نے بس اس نید دونوں چیزوں کو مکس کر کے تھوڑا سا سال ڈالا ہے پیپر ڈالا ہے اور اس کو بس میں فریج میں ڈھک کے رکھ دوں گی اب جب بھی مجھے سیلڈ وغیرہ چاہی ہوگی تو میں بس بریٹ پہ لگاؤں گی ٹوسٹ کر کے اور اس کو یا تو لنچ میں بھی کھا سکتی ہوں یا سناک میں یا بچوں کو دے سکتی ہوں اچھا رات کو ہی میننج ہے چکن تھائیس دی فروز کر کے رکھ لیا تھے فریج میں تو اب بس مجھے آسانی ہوئی تو دی فروز نہیں کرنا پڑا اس کو بس میں ڈش میں نکال رہی ہوں ان کو میننیٹ کر رہی ہوں جیسے اب کوئی چکن کی کوئی چیز بنا رہی ہوں جیسے پیزا ہے اوپر ٹاپنگ ڈال لی ہے رول پراتھا چیزے ٹائپ بنا رہی ہے تو اس کے لئے چکن تیار کر رہی ہوں پیکٹ کے مسالے میں بہت زیادہ کم کر دی ہیں تو اب مزاتر اپنے مسالوں سے چیزیں بناتی ہوں تو یہ بہتا ایزی سی ریسپی اسکی میں بنا رہی ہوں اس کے اندر میں لال مرچ کی جگہ پیپرکا پورڈر ڈال رہی ہوں تاکہ بچے بھی کھا لیں بہت زیادہ سپائسی نہ ہو آپ چاہیں تو ریڈ پیپر سمپل ڈالیں نمک کالی مرچ اور ادھر کلسن ڈالیں جنجر گالک پورڈر ہوگا ساتھ میں زیرہ بھناوا اور حلدی اور ڈال کیے تھوڑا سا اس کے اندر تیل ایڈ کر لیں تو اچھی طرح سے چیزیں مکس ہو جائیں گی اور اس کو تھوڑا سا کریمی بنانے کیلئے یا تو اس کے اندر دہی ایڈ کر لیں یا ساور کریم میں یہاں پہ گریک یوگرڈ ایڈ کر رہی ہوں تاکہ اس سے پانی نہیں چھوڑے گا اس کو آپ نے ایک دو گھنٹے اچھی سنات سے مرینیٹ کرنا ہے فریج میں اوورنائٹ رکھ دیں یا پھر کاؤنٹر پہ دو گھنٹے کے لئے رکھتے اس سے اچھے سے مرینیٹ ہو جائے گی چکن کو آپ ایئر فرائر میں بھی کر سکتے ہیں پین میں تیل ڈال کی بھی کر سکتے ہیں اس طرح سے گریل بھی کر سکتے ہیں اور یہ جو تھائز ہیں اچھی طرح مرینیٹ ہوئے میں تو یہ بہت جلدی ہو جائیں گے کبھی کبھی میں ان کو ایس ایس جیسے ہوتے ہیں ان کو سٹور کر لیتی ہوں کبھی کبھی چاپ کر لیتی ہوں جیسے مجھے ریسپی چاہیے ہوتی ہے اچھا میں پورے ہفتے کا آٹا ایک ساتھ گون لیتی ہوں اور خراب نہیں ہوتا اچھے طرح سے میں ایئر ٹائٹ کنٹینر میں رکھتی ہوں تو آج کل جو ہے میں ملٹی گرین روٹی میں کھا رہی ہوں تو اس کے لئے جو ہے وہ میں ایسا ایسا جو ہے چیزیں بڑھاتی جا رہی ہوں سب سے زیادہ قانٹیٹی میں نے چکی کے آٹے کے رکھی ہے اس کے دو کپ لیے ہیں ایک کپ باڑھ لے لیا ہے ایک ملٹ فلاور ہے اردو میں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اس کو اور ایک کپ ہی بیسن لیا ہے اچھے سے سارے آٹے کو سپیچولا سا مکس کر لیں اس کے بعد اس کے اندر آپ نمک ڈالیں گھی ڈالیں آپ چاہیے تو اس کے اندر کوئی سیٹس وغیرہ بھی آئٹ کر سکتے ہیں آئل یا بیٹر یوز کر لیں میں یہاں پہ آئل ڈال رہی ہوں اور نمک وغیرہ چیک کر کے اس کے بعد اس کو اچھی طرح سے پانی کے ساتھ گھون لیں اچھے اس کی دو دفعہ میں ڈیڈنگ کرتی ہوں ایک دفعہ کر کے اس کو ڈھانک کے میں رکھ دیتی ہوں آدھے پان گھنٹے کے لئے اس کے بعد دوبارہ سے ڈیڈنگ کر کے اس کے بعد فرنج میں رکھ دیتی ہوں یا روٹی بنا نہیں ہے تو روٹی بنا لیتی ہوں اچھے چائے کی جگہ نا میں یہ کرتی ہوں کہ یخنی بناتی ہوں چکن کی مل جائے بیف کی ہو جائے تو جو بھی آویلیبل ہوتا ہے میں اس کی یخنی بنا لیتی ہوں اور سمپل سا ہڈیوں کی زیادہ بناتی ہوں اگر جیسے مجھے پلاو بنانا ہے تو پھر الگ سے یخنی بنا کے اور پھر جو بچتی ہے وہ چاول وغیرہ بھی بنا لیتی ہوں بہت سمپل سا رکھتی ہوں میں ہڈرک لسن ڈال کے تھوڑا سا گرم مسالہ سون فوزیرہ ڈال کے نمک چیک کر کے اور اس کو میں پریشر کک کر لیتی ہوں روزانہ دن میں ایک دفعہ یا جو ہے وہ لنچ کے بعد یا جو ہے بریکفرس کے بعد جب بھی مجھے ٹائم ملتا ہے نا تو پھر میں ایک کپ یا جیسے چائے کی طرح اس کو پی لیتی ہوں اس سے یہ ہے کہ مجھے انرجی بھی مل جاتی ہے اور کیفین بھی پیری تھوڑی کم ہو گئی کیونکہ کافی کا مجھے ایک کپ صبح ضرور پینا پڑتا ہے تو چائے میں نے تھوڑی سے کم کر دی ہے اور یخنی پینے لگی ہوں ہڈیا میں سیف کر لیتی ہوں یا کسی سالن میٹ کر دیتی ہوں یا پھر چاول بغیرہ بنا لیتی ہوں اس کے تو اس سے بھی اچھا ٹیسٹ آ جاتا ہے اس کو میں ذرا لو پریشر پر کرتی ہوں تقریباً ایک گھنٹے کے لیے تو آرام سے یہ پکتی رہتی ہے ہلکی ہلکی اور اس کے بعد میں اس کو ٹرانسفر کر لیتی ہوں چھان کے اچھی طرح کی سے چھان کے پورشن سائز میں بنا لیتی ہوں اگر جیسے مجھے پلاو بنانا ہوتا ہے تو ان کو فریز کر دیتی ہوں اگر جیسے مجھے لنج کے لیے چاہیے ہوتی ہے تو میں اس کو فریج میں رکھ دیتی ہوں میں نے کافی زیادہ چینج کی ہے جس سے مجھے بہت انرجی ایک تو ملی ہے مجھے کمزوری رہتی دی اور اس کے علاوہ وہ زائر ویٹ بھی کم ہو رہا ہے تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ کرنے سے اور سوئچ کرنے سے بہت فرق پڑتا ہے تو آپ بھی ٹرائے کر کے دیکھیں کہ اگر چائے کی جگہ بھی اپنی جو ہے وہ کر سکتے ہیں کنٹینیو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا اگلی ویڈیو میں پھر ملکات ہوگی اپنے بہت زیادہ خیال رکھئے اللہ حافظ بائی